بسم اللہ الرحمن الرحیم سجنوں میں طرح ویڈیو اسلام علیکم دوستو امید ہے تسی خرید تانا ہوگئے ساڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ تو علیہ السلام دے اپنی رحمدہ صحیح رکھے دوستو آؤ پھر ایسا مقصد پر چلیے آج دی ویڈیو جرا ناروال دا ایک مروف کشبہ کلا صحبہ سے جرا کمجود دانا احمد آباد ہے جدو کہ پہلا نہ آئے تھا کلا صحبہ سے ہم اندر ہے ایسی دوستو ایک کشبہ دی وجہ تشنیت میں ترک دسے یاد آئے کہ باہکسنگ آلوالیہ جدو کہ مغلیہ سلطنت سراجہ بیکھر ریا سی تے سیخ آرود چار سن سیخان دا جور ہو ریا سی اس وقت باہکسنگ آلوالیہ سردار سی ان ایتھے آن کے موجہ بلوچ پور سی جمین دائی تے او تھے ایک قلعہ بنایا او کچھا قلعہ بنایا اس وقت کہ باچ شاید باکہ بنو اس وقت کچھا بنایا جو تریخ دہ دی بھی ہے جنہی کہ تھارہ سو اس تاتر جو دکھی گئی ہے تریخ مقدین پنجاب مفتی گرام سرور پریسیلہ انہیں دکھی ہے تے تھارہ سو پیندہ بندو بس شال کو جرا او دے بچیو دکھے ہے او دے مطابق ہے کہ انہیں موجہ بلوچ پور سو جمین لائے کے ایک کچھا قلعہ بنایا تو کلے دا نا اپنے کتر دے نا دوں جدا نا ہی سوبہ سنگھ او دے نا دوں نا رکھا قلعہ سوبہ سنگھ یہ سوبہ سنگھ سیارکورتو دا ہے پسروں تقریبا توی شیخ میل دے فاصلے دے دوستو با جا رہے کہ اکرا سوبہ سنگھ نالا ڈیک دے کنڈے دے باقی آئے دوستو باقی ایک اس بھی دم تلک تو نہ ہوئے دہتا جہاں کہ آٹھ مارچ انیسو کنمی چھے انیسو کنمی چھے انیسو کنمی چھے انیسو کنمی چھے گورنر سابق گورنر سوہید آمد نے ایدہ نا تقدیر کر دیا جنہی کلہ سوبہ سنگھ کو نا تقدیر کر کے ایدہ نا ایدہ نا تقدیر کر دیا جو پہنڈ میں چھے انیسو کنمی چھے انیسو کنمی چھے انیسو کنم کنم در ایدہ نالی ایدہ نار کو دکھن والی شہر تے علی پور سعیدان شریف دامشور کشبائی ایدے نال چردے والے نونار تیٹ پیالا جاگے اور چردے ہو جو تی پھر سنگترہ بہران دینے جدو کے ایدے نال شمال تی چردے والی گوشے چا جنہی کے پاہر تی چردے والے گوشے چا مشہور پینڈ جسو والی دیپو کے لالا تم تھر بگران دینے تے ایک کسبہ سال کوٹو ناروال جانوالی اروڑ تے واقع ہے دوستو ایک قدیمی کسبہ تے تریحی کسبہ شروع شروع چے ایتھے لوگ پیدا تے خطری تے مہا جن آباد ہوئے باچ پھر کشمیری بھی آگے جیڑے سال بافی دا کام کردے سانا کیا میں پاکستان دو پہلا یہ تھوڑی سال بافی پسمینے چادرہ تے کانسی تے پتل دے برتن بڑے مشہور دے نے دے باچ چمنے دا کاروباری بیتو دا بڑا مشہور دے اے دے پنڈوں بار جنے کسمیوں بار پہار والی تے چردے بڑی شہر تے باگ بھی بڑے مشہور سانے تھوڑے جنہ جے مالکان دا ناسی راجو مال اینہ دو لابا ایتھے پھر پکتان بڑن دو پہلا سیکنڈ کلاس پلیس سٹیشن سی سیکنڈ کلاس پلیس سٹیشن سی تے داکھان نا بورڈن سکول ڈیسپینسری تے تھرڈے کلاس میونس پل کمیٹی بھی ایسو کیا جاند آئے انیسو بارہ چے ریلوی سٹیشن بڑن لگی بڑن لگا جنی کے ریلوی پٹھری بیشن تے انیسو پندرہ چے پہری بار ریل آئی بار چچردیبال باگ سان وہ باگان دے مالک سان بلول بلول راجو مال بلول پندرد تے سردار موین سنگھ دے باگ سان جڑے اپنے وقت دے اس وقت بڑے مشہور سردار چھاں تے جلہ نارو والدہ اے شہرکوردی سارات تے بڑا کشبہ اے تے باگ کی آج تو انہوں مجید ملومات دسنیاں آج ایتھے آکے تو انہوں اس کلے دی تھے دو تے کھڑیاں ہوگے ادم تلکہ شہردان جارہ بکرانے دے اس کلہ صحبہ سنگھ دے مجید ملومات کون دسنگے پاکستان دے نامبال صحافی جرنس کے عدیب جنہوں نے کئی کتابہ لکسیاں نے جناب سجد عارف ناری صاحب دوستو آج جشن پجیاں کلہ صحبہ سنگھ جڑا کے مجودہ نام کلہ احمد آباد دے کلہ احمد آباد دے ایسے وقت جڑا پرانہ کلہ صحب کا آدم جڑے کونے پینڈ دا نام شور ہے ایک کلی دے بلدنگا جیڑی پرانہ تھے اوڑے اٹھے ہی کھڑی ہیں اسٹاں مہت میرے نال مہت میرے نال میرے دوست عارف ناری صاحب نے جڑے پاکستان دے بہت بڑے لکھا رہی ہیں پہ کال بنویسنہ کے یہ کتاب بہنش انہیں نشاب کیوں کی اس وقت نہیں بیرکول پیرے دی جڑی پرانہ تھے اوڑے اوڑے اوپر کھڑی ہیں جیدہاں کے باقی آیتوں نوم مجید وجید تفصیلہ وارف صاحب جسنگے یہ ناروال سے تقریباً کوئی بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ بڑا قدیم قصبہ ہے ناروال کا اور بڑا ہسٹوریکل قصبہ ہے اور اس کی جو وجہ تصمیح اب دائی جاتی ہے کہ اس کا نام کلہ صوبہ سنگ کیوں بڑا ایک سکھ تھا جس کے بیٹے کا نام صوبہ سنگ تھا تو اس کی وجہ سے اس کا نام جو نا اس نے اپنے بیٹے کی بلکہ اس کے جو چار بیٹے تھے جو پاکستان کے چار شہر ہیں قلہ دیدار سنگ ہے توبہ ٹیک سنگ ہے اور اس میں یہ قلہ صوبہ سنگ بھی شامل ہے یہ جو سکھ ہے اس نے اپنے چار بیٹوں کے نام سے اس شہر کو عباد کیا تھا اور یہ آپ سارا اس کا ویو دے سکتے ہیں اب یہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اس کے مٹ رہے ہیں اور میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ جو قلہ ہے اس کی جو تاریخی امارت ہے اس کو محفوظ کرنا چاہیے اچھا یہ یہاں پہ نا ایک بورڈ کا درخت ہے جو بڑا پرانا بورڈ کا درخت ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ ایک مظاہر ہے بابا بلاکشہ ولی کا بڑے بزرگ ہیں وہ بڑا کوئی سو سال سے بھی زیادہ ان کا مظاہر ہے ان کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے تو یہاں یہ قلعے کے اندر ایک درخت ہے اور درخت اندر یہ ایک مقام ہے جہاں بابا بلاکشہ ولی جو نا وہ عبادت کیا کرتے تھے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ وہ ہے جگہ جہاں پہ بابا بلاکشہ ولی اور ابھی تک ان کی جو نا تختی جو ہے وہ عبادت لکھا ہوا ہے یہ عبادت کا بابا بلاکشہ ولی یہ ابھی تک تختی ان کی لگی ہے یہاں پہ یہ بابا بلاکشہ ولی یہاں پہ عبادت کی یہ کرتے تھے اور یہ اس کے اندر آپ جو نا یہ امینڈمنٹ کر دی ہے اور یہ امینڈمنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو نا یہ یہ گورنمنٹ نے اس قلعے کے اندر جو نا یہ پریمری سکول جو نا وہ بنا دی ہے یہ دیکھیں یہ جو نا یہ پریمری سکول ہے اس کا قلعے کے اندر ہے یہ نیچے سے فصیل ہے دوسری طرف جب فصیل سے دوسری طرف آپ چڑھیں تو فصیل کے دوسری طرف جو نا وہ سیڑھی ہیں جو قلعے کے اوپر آتی ہیں اور یہ اوپر جو نا اندر جو قلعہ ہے وہاں پہ گورنمنٹ نے یہ گورنمنٹ پریمری سکول جو نا قلعہ امدابد بنا دی ہے اچھا اس کا نام جو نا پھر گورنمنٹ نے ن یہ اس کا نام جو نہ تبدیل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ سب یہ اس کی ایک کلے کے سامنے ایک جو نہ گلی ہے بلکل جو اس کو ٹچ کرتی ہے اور یہ پرانی اس کی کتنا ہونچا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو نہ یہ سطح زمین سطح زمین سے یہ دیکھیں اس کی ہمارے سے آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا ہونچ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو نہ یہ بلکل کلے کے سامنے یہ گلی ہے اور یہ جو آپ کو پہلی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ چھوڑ کے جو اگلی بلڈنگ ہے اس کی بال کو بال کو نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ بھی جو نا پرانی بلڈنگ یہ چھوٹی ہینڈ کی یہ بنی ہوئی ہے آپ کو ابھی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ہینڈ کی بنی ہوئی جو نا جو پہلے ہندو جو ہے نا وہ چھوٹی ہینڈ ہی اسمار کرتے تھے یہ دیکھیں یہ آپ کو بلکہ کلی نظر آ دی یہ امارت ابھی بھی اس کے کچھ اثار ہیں ہم آپ کو اس کے ق کلے کے دوسری طرح بھی لے جائیں کہ جہاں پہ فصیل نظر آتی ہے کہ وہاں یہاں پہ جو فصیل تھی یہ دیکھیں یہ اس کے اردگرد آبادی ہے یہ والی آپ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل کلے کے ساتھ ایک بندنگ ہے یہ اور یہ پھر ساتھ سکول ہے اور یہ نیچے دیکھیں اب یہ جو کلے کے اوپر ہم کھڑے ہیں اور کلے کے اوپر دیکھیں یہ کتنی گندگی ہے اور یہ دیکھیں کہ بوسیدہ حال ہے اس کا اور ابھی بھی یہ دیکھیں اینٹ جو نا ہے کہ یہ نسیم نسیم درمانو سب دیکھا رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ یہ اینٹ جو چھوٹی اینٹ کی ہے وہ ادھر نظر آ رہی ہے اور یہ کافی اینٹیں ایدر جو نا وہ اس کے اثار پرانے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ یہ ہم پہ اینٹیں ابھی بھی پڑی رہی ہیں جو کہ سکھوں نے استعمال کی تھی اور اور یہ جو نا یہ اس کا کلہ جو دیکھیں یہ اس کی چاردہ وری ہے اور یہ ہم اس کے پھر ٹیلے پہ بس پلکل کھڑے ہیں اور یہ اس کے اگر آپ اس طرف جائیں تو یہ پھر یہ پسور کا ایریا جاتا ہے اور پھر یہاں پہ نالا نالا ڈیک جو ہے نا یہ سامنے آپ کو یہاں سے دو کلیمیٹر کے فاسٹے پر نالا ڈیک ہے جو کسی آلکورٹ سے آتا ہے اور یہ بڑا مشہور نالا ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں پہ جو نا جب سلاب آتا ہے تو یہ قلعہ صوبہ سنگھ کے قریب جو جیستی والا ہے اور یہ قلعہ صوبہ سنگھ ہے اور دوسرے جو گاؤں ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور یہاں پہ بڑی تباہ ہی ہوتی ہے لوگ جو نا وہ مر بھی جاتے ہیں جانور بھی متاثر ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نیچے ابھی بھی جو نا یہ نسیم صاحب دکھا رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی انٹیں جو نا یہاں پہ جو پرانی انٹیں ہیں وہ ابھی بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی ٹائلواز جو نا وہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ اس کا سارا جی اس طرف ویو ہے یہ یہ سامنے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ نالا ڈیک ہے یہ نالا ڈیک ہے یہ نالا ڈیک جو نا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب نسیم سب نا وہ نسیم بدلما درمائے اب نیچے چلے گئے میں اوپرہ کھڑا ہوں اور یہ دیکھیں اب نیچے کتنی سطح بھی نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی اڑی یہ میرے خیال میں یہاں سے سطح زمین سے ترگیبیوں کے چالیس فٹ جو ہے نا یہ اونچا ہے کلہ جو ہے یہ والا اور یہ تقریباً دو سو سال کے قریب پرانا کلہ ہے یہ والا جو ہے کلہ سوبہ سنگھ کا جو کلہ ہے نا یہ یہ دو سو سال سے بھی پرانا ہے میرے خیال میں جو اس ہیسٹری بتاتی یہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو چوٹ کے قریب ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک پرانی بیلڈنگ ہے اس کے قلے کے بالکل ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کے اثار نظر آ رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ایک پرانی سی بیلڈنگ ہے بڑی خوبصور سی ابھی بھی اس پر کشیدہ کری جو نا اس کی پرانی کشیدہ کری جو ہے وہ آپ کے نظر آ رہی ہے یہ جی ہم آپ کو وہ اب جگہ جو نا قریب سے دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب نیچے کتنا گند پڑا ہوئے اور گورنمنٹ کی جو نا ادم دلچسپی کی ویعہ سے یہ اس کے جو کھنرات ہیں وہ بھی کام ہوتے ہیں یہ یہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بابا بلاکشا ولی جو نا یہ لکھا ہویا ہے تختیب یہاں پہ عبادت کیے کرتے تھے اور ابھی بھی وہ جو دیا ہوتا تھا نا جو جس میں تیل دھڑ 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 دھڑا ہے وہ دیا رکھنے والے جگہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ یہ جی پرانا درخت ہے وہ بہت پرانا یہ بھال ہے جو ہے اور ہم ابھی آپ کو نا دوسری طرف لے چلتے ہیں یہاں پہ فصیل ہے اس کی تو وہ ہم آپ کو فصیل بھی اس کی دکھاتے ہیں